السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال پوچھا جاتا ہے روزہ کی حالت میں اگر کسی شخص نے ناباہرم سے بات کر لی جیسا کہ مگیتر سے بات کر لی جاتی ہے گلفرنٹ سے بات کر لی جئی تو کیا اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو یہ آج کا انتہائی اہم سوال تھا جو عموماً ہم نے دیکھا ہے لوگ اس کے اندر ملفز ہوتے ہیں دیکھیں وہ چاہے آپ کی مگیتر ہی کیوں نہ ہو جس سے آپ بات کر رہے ہیں لیکن غیر محرم ہے آپ کی وہ بھیوی نہیں ہے نکہ نہیں ہوا تو آپ کا اس کے ساتھ بات کرنا ہے جائز نہیں ہے چاہے روزہ ہو یا نہ ہو روزہ ہو آپ اس سے بات نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے اگر روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ کا مقصد کیا ہے گناہوں سے بچنا تقوی اختیار کرنا اللہ فرماتے ہیں متقی بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تو روزہ رکھ کے آپ نہ نماز پڑھتے ہو نہ کچھ کر رہے ہو نہ لڑکیوں سے باتیں بھی کر رہے ہو لڑکوں سے باتیں کر رہی ہو آپ تو کیا فائدہ روزہ رکھنے کا آپ کا فرض نہ ہو جائے گا آپ کا جو مقصود ہے وہ آپ کا حاصل نہیں ہوگا تقوی تو لہٰذا آپ کا کی صورت میں بات کر رہا ہے ان کے ساتھ جائز نہیں ہے چاہے روزہ ہو یا نہ ہو مہارا اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو آپ کو ضرور ملاؤں گا دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کرلیں جو نے اس ویڈیو کو آگے سے ضرور کیلئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملاؤں گا موسیقی